موسیقی ٹارٹ پہ بیٹھ کر بنیادی تعلیم حاصل کی پھر کچھ اس طرح کے مہربان دوست احباب زندگی میں آئے اور انہوں نے میرے لیے آسانی قدر کی آج سے دس سال پہلے جب آپ کو تمغہ امتیاز ملا کیسی کلنگ تھی میں اپنے ملک کا شکر گزار ہوں کہ مجھے میری زندگی میں اپریشیٹ کیا گیا اور مجھے عالی عزاز دیا گیا آرٹسٹ کا خوصلہ بڑھتا ہے پنکار کے کام میں ایک نئی جدت آتی ہے ساج تو یہ ہے کہ اس طرح کے عزازات سے پنکار کے اندر ایک نئی انرجی ایک نئی روح خوب دی جاتی ہے اور وہ زیادہ جذبے سے اور تندہی سے کام کرتا ہے جمیل نقش کیونکہ میرے گروہ ہیں اور میرے اُستاد ہیں تو میں نے ان کے احترام میں سر تسلیمیں خم کیا میرے آرٹ کے کئی پہل ہوئے ہیں جس میں کیلیگرافی ہے بیسک جو میری چائلڈ میمری ہے وہ میرا لینڈسکیپ ہے یہ درخت جس سے میں باتیں کرتا ہوں میرا ساتھی ہے بظاہر لوگوں کے لئے یہ درخت ہے میرے لئے یہ فرد ہے میں یہاں بیٹھ کر چیزوں کو مشاہد کرتا تھا میں نے جب جب لینڈسکیپ کو پینٹ کیا ہے تو اپنے گاؤں کو اور ان جگہوں کو پینٹ کیا ہے جس سے میرا ریلیشن ہے میں منظر نہیں پینٹ کرتا جس سے میرا رشتہ ہے مجھے وہی خوبصورت لگتا ہے کرشن چندر کہتا ہے کہ نہ ہی پھول خوبصورت ہیں اور نہ ہی لڑکیاں خوبصورت تو وہ لمحات ہیں جو میرے ساتھ گزرے ہوئے میری تاریخ ریلگی میں چھل ملاتے ہیں تو زندگی کا تو مقصری یہی ہے کہ آپ جو چیزیں دیکھتے ہیں اس سے ریلیشن چھوٹے ہیں میرے استاد نے جو مجھے دیا ہے میرے پاس لوٹانے کے لئے اور کچھ نہیں ہے میں اس عقیدت میں سر تسلیمیں کھاؤں کہ جب جب میں کلیگرافی پینٹ کرتا ہوں تو میری فیلنگز اور میرے جذبات ایک کنیکشن ہے روحانی کنیکشن گروہ اور چہلے کا گربین گیان کہاں سے پاؤں دی جو دان حریقن گاؤں یہ کہتے ہیں بلکل پورا محسوس نہیں ہو رہا کہ آپ تارٹ پر پڑھے اور آج اتنے بڑے لیول پر پہنچے بہت سے لوگ یہ چیزیں چھپا جاتے ہیں آپ اس کو بتا کہ بہت سے لوگوں کے لئے انسپریشن بتا رہے ہیں کہ اگر آپ کے اندر ہنر ہے ٹیلینٹ ہے آگے بڑھنے کا جذبہ ہے تو آپ تارٹ پر پڑھ کے بھی بہت آگے جا سکتے ہیں جمیل نقشی صاحب کی کبھی آپ نے تصویر بنائی تصویر تو ان کی میرے روح میں اور میرے وجود میں اور میرے آنکھوں میں بسی ہوئی میں جب بھی آنکھیں بند کرتا ہوں تو یارے تصویر دیکھ لیتا یہ میری کلرز اور میری پینٹنگز بساتے خود گفتگو کرتی ہیں بات کرتی ہیں رنگ بولتے ہیں لکیریں بولتی ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہ سمجھو تم اسے شورے بہارا خضا پتوں بھی چھپکے رو رہی ہیں فنکار اپنے اندر ایک جذبات رکھتا ہے اور ایک فیلنگ رکھتا ہے اور ایک عام انسان سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے اگر وہ آنسو بھی بہاتا ہے اگر وہ اپنے گھر میں بھی رہتا ہے تو وہ شاعری کے ذریعے نکالتا ہے رنگوں کے ذریعے کینوز پہ اتارتا ہے ہائی ویورز یہ نادیا ساجد اچھا آٹھ ہمیشہ زندہ رہتا ہے اور بولتا بھی ہے ہمیں ہمیں ہمارے چطر پیتم جن کا آٹھ ہمیشہ بہت خوبصورتی سے بولتا ہے آج یہ لاہور میں موجود ہیں اپنا ایکزیبیشن کر رہے ہیں ان سے بات کرتے ہیں اور ان کی سکسس کے بارے میں کچھ راز جانتے ہیں اسلام علیکم سر بہت شام بہت خوش ہوا ہی آج آپ سے ملاقات کر کے آپ کا کام ہمیشہ دیکھا ہوا تھا بہت پساند کرتے تھے بہت آٹھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کیونکہ آپ لاہور میں ایکزیبیشن لے کے آئے ہیں سو گوڈ میں پچھلے چالیس سال سے پینٹ کر رہا ہوں اور آٹھ ایک ایسی چیز ہے کہ جو برسہ برس کی ریاضت کے بعد پنکار کو اظہار کا موقع ملتا ہے تو وہ جو کہنا چاہتا ہے رنگ اس طرح بولنا چاہتا ہے بولنے کا ذریعہ اس وقت آتا ہے جب اس کی مشاقی اور اس کی مہارت اور علم کی صداقت یہ ایک لحاظ سے زندگی بھر کا سعودہ ہے تو میں نے اپنی زندگی میں اور تو کچھ کیا نہیں آٹھ کے علاوہ کچھ آتا بھی نہیں اپنی تخلیقی سفر کا جو آغاز ہے میرا وہ میرے گاؤں سنجر پر سے ہے جہاں میں پیدا ہوا اور ٹارٹ پہ بیٹھ کر بنیادی تعلیم حاصل کی میں کراچی چلا لیا کراچی سے کیونکہ ایک مصروف زندگی اور بے پنہا وہاں کی جو مصروفیت ہے اس میں اپنی جگہ بنانا خود کو ڈھوننا یہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا تو میں نے یہ جانا کہ تمہیں شکرستہ دلوں کا خیال ہی تو نہیں خیال ہو تو کرم کے ہزار ہاں پہلو پھر کسچ اس طرح کے مہربان دوست اہباب زندگی میں آئے اور انہوں نے میرے لئے آسانی پیدا کی جس میں معروف شاعر عبدالعالیم صاحب نے میری زندگی میں آسانی پیدا کی اور مجھے جمیل لقص ہوایا جمیل لقص چونکہ میرے گروہ ہیں اور میرے اتاد ہیں تو میں نے ان کے احترام میں سر تسلیمیں خرم کیا اور ان سے فیضیاب بتایا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے آرٹ کے کئی پہل ہوئے ہیں جس میں کیلیگرافی ہے بیسک جو میری چائل مموری ہے وہ میرا لینڈسکیپ ہے یہ درخت جس سے میں باتیں کرتا ہوں میرا ساتھی ہے وظاہر لوگوں کے لئے یہ درخت ہے میرے لئے یہ فرق ہے میں یہاں بیٹھ کر چیزوں کو بھی شاہز کرتا تھا محسوس کرتا تھا تو میں نے جب جب لینڈسکیپ کو پینٹ کیا ہے تو اپنے گاؤں کو اور ان جگہوں کو پینٹ کیا ہے جس سے میرا ڈیلیشن ہے میرا لینک ہے میں منظر نہیں پینٹ کرتا ہوں میں ایسوسیشن پینٹ کرتا ہوں جس کے ساتھ آپ کا ایک رشتہ بنا ہوا ہے جس سے میرا رشتہ ہے مجھے وہی خوبصورت لگتا ہے کرشن چندر کہتا ہے کہ نہ ہی پھول خوبصورت ہیں اور نہ ہی لڑکیاں خوبصورت تو وہ لمحات ہیں جو میرے ساتھ گزرے ہوئے میری تاریخ زندگی میں چھل ملاتے ہیں تو زندگی کا تو مقصری یہی ہے کہ آپ جو چیزیں دیکھتے ہیں اس سے ریلیشن جوڑتے ہیں اپنیشنل ازم میں میں نے کام شروع کیا اور کیونکہ ایمپریشنسٹ یورپین پینٹرز کا کھیل تھا جس میں پسارو، سیزان، ماتیز، مینگا، خوگین، سسلی، ایڈور ڈیگا، اور آسکر کو کشکا یہ پینٹرز تھے جنہوں نے مجھے جھنجوڑ کے رکھ دیا اور کچھ کہنے کے لیے میرے پاس ایک ایسا ذریعہ تھا کہ ایسا لگتا تھا کہ میں کسی انہی میں سے ایک حصہ ہوں اور میں پاکستان میں ہوں مجھے پاکستان کی دھرتی کی نمہندگی کرنی تھی تو اپنے پاکستان کے منظر چاہے وہ کشتیاں ہوں چاہے لینڈسکیپ ہوں اب پاکستان میں پیدا ہوں میرا جو انوائرمنٹ ہے وہ مسلم ہے اندر سے تو میری عقیدت اور احترام تو وہی ہے جو میرے ماحول کا ہے میرے کلچر کا ہے کس سے میں لینک ہو اور چونکہ بچپن میں ٹاٹ میں بیٹھ کے میں نے سپادے پڑے ہیں تو مجھے اس چیز کا شدت سے احساس ہوا کہ لوگ روزے رکھتے ہیں تو میں نے کلگرافی ایک لحاظ سے میرے استاد کا قرض ہے میرے استاد نے جو مجھے دیا ہے میرے پاس لوٹانے کیلئے اور کچھ نہیں ہے میں اس عقیدت میں سرتسلی میں کھاؤں کہ جب جب میں کلگرافی پینٹ کرتا ہوں تو میری فیلنگز اور میرے جذبات ہیں وہ کنیکشن ہے ایک کنیکشن ہے روحانی کنیکشن ہے گروہ اور چہلے کا کربین کیان کہاں سے پاؤں جی جو دان حریب انگام بہت اچھا لگا کہ آپ کو یہ کہتے ہیں بلکل پورا محسوس نہیں ہو رہا کہ آپ تارٹ پر پڑھے اور آج اتنے بڑے لیبل پر پہنچے بہت سے لوگ یہ چیزیں چھپا جاتے ہیں آپ اس کو بتا کہ بہت سے لوگوں کے لئے انسپریشن بتا رہے ہیں کہ اگر آپ کے اندر ہنر ہے ٹیلنٹ ہے آگے بڑھنے کا جذبہ ہے سو آپ ٹائٹ پر پڑھ کے بھی بہت آگے جا سکتے ہیں حالانکہ ٹائٹ پر آپ کے پاس کوئی رنگ نہیں ہوتا ہوں گے جیسے آج کل کے بچوں کے پاس سکول امنٹ دھر اور رنگ دکھر دیا جاتے ہیں کوئی اپنے فسیلٹی نہیں تھی اندین یو کیم ہر دوسری وجہ سے آپ کے پاس بہت اچھی لگی کہ آپ جن لوگوں نے آپ کے اوپر کرم کیا آپ کو اتنا اچھا ہنر سکھایا آپ کی ہلپ آؤٹ کی آپ نے کبھی ان کی تصویر بنائی آپ نے کہا جن کے ساتھ بھی اپنے لنک ہوتا ہے ان کی تصویر بناتا ہے جمیل لکشی صاحب کی آپ نے کبھی تصویر بنائی دیکھیں آرٹسٹ کا کنیکشن روحانی کنیکشن ہوتا ہے تصویر تو ان کی میرے روح میں اور میرے وجود میں اور میرے آنکھوں میں بسی ہوئی میں جب بھی آنکھیں بند کر کہا ہوں تو یارے تصویر دیکھی لیتا ہوں پنکار کا مقصد اور امپریشن ازم وہ ایک اظہار ہے کہ جیسے شاعر کہتا ہے کہ ایک غزل لکھنا شاعر نہیں ہوتا ایک غزل کی سو غزل لکھنا اور اس کی وریشن پیدا کرنا شاعر ہوتا تو میں نے یہ جانا کہ میں ایک ٹائم میں میں نے ایک چھوٹے کینویس کیے ہیں کہ میری ایک ہی غزل کی سو غزلیں ایک ہی پلیٹ کو میں نے دوسری پلیٹ میں کنولڈ کیا ہے اور وہ ایک دوسرا امپریشن دے رہی ہے تو یہ میری وریشنز ہیں میرے پینٹر ہونے کا ثبوت ہے رنگ اور لکیریں باتیں کرتی ہیں یہ وہ پہلوں ہیں جن کو میں نے اپنے جذبات کو اور اپنی فیلنگز کو ان پہلوں کا اظہار ہے چھوٹے وہ پہلوں کا اظہار ہے جو میں نصر میں نہیں کر سکتا میں نے اس کو ابسٹیکٹ فارم کے اندر بٹھایا ہے پینٹ کیا ہے اور ان سے میں نے گفتگو کی ہے تو یہ میری کلرز اور میری پینٹنگز بساتے خود گفتگو کرتی ہیں بات کرتی ہیں رنگ بولتے ہیں لکیریں بولتی ہیں تو بولنے کے لیے ایک ہونر چاہیے ایک علم چاہیے ایک صداقت چاہیے تو فنکار کی صداقت اس کی برسہ برس کی ریاست وہی اس کو سامنے لے کے آتی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہ سمجھو تم اسے شورے بہا رہاں فضا پتوں میں چھپکے رو رہی ہیں تو فنکار اپنے اندر ایک جذبات رکھتا ہے اور ایک فیلنگز رکھتا ہے اور ایک عام انسان سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے اگر وہ آنسوں بھی بہاتا ہے اگر وہ اپنے قرب میں بھی رہتا ہے تو وہ شاعری کے ذریعے نکالتا ہے رنگوں کے ذریعے کینویس پہ اتارتا ہے اور وہ پھر امر ہو جاتا ہے اور دنیا میں دیکھنے والے اور سمجھنے والے لوگ اور وہ آنکھ ہیں جو فنکی سچائی کو سمجھتے ہیں دیکھتے ہیں اور اس کے بعد اس کو اپنے ساتھ جوڑتے ہیں جوڑتے ہیں اپنے گھر میں رکھتے ہیں صبح شام اس کو دیکھتے ہیں تو جڑ جاتے ہیں جڑ جاتے ہیں تو پینٹنگز ایک ریلیشن کا نام ہے کہ جو آرٹس نے پینٹنگ بنائی ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ فرس ایمپریشن اور لاس ایمپریشن فرس ایمپریشن اور لاس ایمپریشن کو کوئی مہنی نہیں رکھتے ہیں فیلنگز مہنی رکھتے ہیں آپ کا ایک بارٹ آپ کے گھر پر رکھا ہوا دوسرے کے لئے ویلیو نہیں رکھتا لیکن جب آپ اس کو صبح شام ایک قصے سے آپ کے ساتھ ہے اگر وہ ٹوٹ بھی جائے تو ایک دن تو آپ اس کے افسوس میں ہی گزار دیتے ہیں کہ ہائے میرے ساتھ پارٹ تھا اور حالت کہ وہ ہے تو بھی جان اسوسییشن تو ہے نا بہت خوبصورت ہے آپ کی آج کی ایکزیبیشن تو ان سب کے بارے میں بات کرتے ہیں ان کو دیکھتے ہیں اچھا مجھے یہ بتائیں آج سے دس سال پہلے جب آپ کو تمہا امتیاز ملا کیسی فیلنگ کی لگا کہ جو اتنی محنت کی ہے اتنی جدو جہد کی ہے اتنے سال اور وہ سب رنگ لے آئی میں اپنے ملک پاکستان کا جہاں میں پیدا ہوا ہوں میں اپنے ملک کا شکر گزار ہوں کہ مجھے میری زندگی میں اپریشیٹ کیا گیا اور مجھے عالی عزاز دیا گیا آرٹسٹ کا خوصلہ بڑھتا ہے پنکار کے کام میں ایک نئی جدت آتی ہے اور سچ تو یہ ہے کہ اس طرح کے عزازات سے پنکار کے اندر ایک نئی انرجی ایک نئی روپ روپ دی جاتی ہے اور وہ زیادہ جذبے سے اور تندہی سے کام کرتا ہے اور پھر اس کے اوپر ذمہ داری آ جاتی ہے یہ جو ذمہ داری ہے پھر ایک ڈگنٹی اور ذمہ داری وہ پھر آپ کو اکساتی ہے کہ میرے ملک نے مجھے یہ مقام دیا ہے تو میں نے یہ ثابت بھی کرنا ہے یہ چاروں پینٹنگز یہ سب ایک ہی طرح کے لگ رہے ہیں چاروں ڈیفرنٹ ہیں اس طرح کے لگے یہ اسی نظریہ کی بنیاد پہ ہے کہ آپ کا نظریہ ہے ایڈیا ہے اور نکتہ جو ہے ایک نظریہ ہے جب آپ اس بسک پہ جا کے آپ کریشن کرنے جاتے ہیں تو پھر آپ خود کو ریکال کرتے ہو کہ میری جو نیم ریاستوں کی جو شبیں گزری ہوئی ہیں اس کو میں کس طرح کینرس پہ اتاروں گا اس کے لیے پھر ایک راستہ ملتا ہے انکار کو اور وہ ایک کینرس کے دوسرے کینرس میں کنورڈ ہوتا ہے ان تمام پینٹنگز کے اندر دیکھا جائے تو یہ ان چھپے ہوئے پیلوں کا اظہار ہے جو آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں اس کو سمجھنے کے اور دیکھنے کے لیے وہ آنکھ چاہیئے جس طرح شاعر کہتا ہے نا کہ بے خودی بے سبب نہیں ہے غالب کچھ تو ہے جس کی پرداداری ہے اچھا آپ کا شاعرانہ سینس بہت اچھا ہے پینٹنگ کے ساتھ ساتھ یہ بھی بہت اچھا ہے اس کا بھی شوق ہے آپ کو شاعری دیکھیں پنکار جو ہے وہ جب تک شاعری نہیں پڑے گا عدب نہیں پڑے گا کلچر کو نہیں جانے گا وہ آرٹسٹ کیسے بنے گا آرٹسٹ بننے کے لیے آپ کو اتنا ڈیپ جانا پڑے گا کہ آپ اپنے فیلڈ کے لوگوں کو کسی بھی میڈیم سے تعلق رکھتا ہے جب آپ اس کو اسٹڈی نہیں کرو گے تو آپ اپنے کام میں ویڈیشن نہیں پیدا کر سکتا سب آپ کی پینٹنگز بہت خوبصورت ہیں مجھے مجھے چاپکی وٹر فیچر والی پینٹنگز ہیں جن میں یہ ہاربر کا ایک اچھا بہت زیادہ آپ یہ پینٹ کرتے ہیں اور مجھے سب سے زیادہ خوبصورت آپ کے یہی لگتے ہیں میرا دل کرتا ہے کہ میرے کھال میں بھی جگہ جگہ یہ لگی ہو اور یہ کچھ بھولتی ہیں سیسکیپ یہ میرے سیسکیپ سے جو میں نے پینٹ کیے ہیں میں یہاں دن رات یہاں بیٹھا ہوں دیکھا ہے ان کی لائف کو محسوس کیا ہے بدلتے موسوں کے وہ رنگ اور وہ فیلنگز جو ٹائم کے تحت کنورڈ ہوتے ہیں اس کو جب میں نے اسٹڈی کیا تو میں نے جانا کہ اس کو میں کیوں نہ مکارا ہوں اور یہ پینٹنگز ایمپریشنیزم کے جہاں دنیا بھار کے پینٹرز اپنے اپنے سیس کو پینٹ کیا ہے ایمپریشنیز پینٹرز نے یورپین پینٹرز نے تو میرا بھی تو اترہ ہی خوبصور سیسکیپ ہے میں ان کو پینٹ کر کے میں نے تو پوری دنیا کو ثابت کیا ہے کہ میرے بھی کچھ منظر ہیں میرے بھی کچھ جذبات ہیں میں بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں میرا سمندر بھی کچھ بولتا ہے میرا بھی سمندر کچھ بولتا ہے تو یہ تھکیوئی کشتی اپنا کام پورا کر کے لوٹ رہی ہے لوگ اپنا ورک کر کے ان کی آپ کو تھکاورد ان کی پانی کی چیفیت اور یہ ساری چیزیں یہ اس سب چینلز پر اترتی ہیں جب آپ اس کو محسوس کریں آپ کی سب پینٹنگز میں فیلنگز اور لائٹ دونوں نظر آگیا ہے کوئی اندھیرے میں کوئی ڈاک کبھی بنائی آپ نے اب بنیادی طور پر تو ہے ہی جو سیسکیپ ہو یا لینڈسکیپ ہو یہ تو کھیل ہی ٹائم کا ہے ٹائم اور لائٹ یہ بہت ویلیو کرتی ہے اس وقت جب آپ اس کو دیکھتے ہیں اور اس ٹائم میں چلے جاتے ہیں اگر ہم منظر لینڈسکیپ میں ٹائم نکال دیں وہ تو فوٹوگراف اور سٹل لگے گا تو بدلتے ہوئے لمحات کو پینٹ کرنا اور اس کو کینویس پہ اتارنا یہ سالہ سال کی ریاضت کے بعد ہی آٹس پہ ترتی ہے یہ سارے خوبصورت کام کا کریڈٹ اور آپ نے اپنے اوائیڈ کا بھی کریڈٹ سارا اپنے استاد جمیل لکشی صاحب کو دیا آپ کسی کے لئے جمیل لکشی صاحب بنے آپ کا کوئی سٹوڈنٹ ایسے آیا جس کے لئے آپ وہ ہوں جو آپ کے لئے آپ کا استاد ہے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جس کو کچھ حاصل کرنا ہوتا ہے اور جو پیاسا ہوتا ہے وہ پہنے تک پہنچی جاتا ہے میرے ہمیشہ دروازے کھلے وہ میں علم بانڈنے کے لئے ہمیشہ بیتاب رہتا ہوں کہ کچھ کسی کے لئے میں کر سکتا ہوں تو میں دل کھول کرتا ہوں اور فنکار کے پاس دینے کے لئے ہی ہے علم بانڈنے کے لئے جو ہم جیسے عام لوگوں کی زندگیوں کا جڑ جاتے ہیں میری اب یہ پینٹنگز دیکھیں میری یہ فیورگر ہے یہ اس میں دیکھیں تو ایک چھوٹی سے بریش سے پوینٹلیزم میں چھوٹے چھوٹے اسٹروب سے یہ کسی چوڑے بریش سے تو نہیں کیا ہوئی یہ ایک ایک اسٹروب صاف ہو ایک ایک ڈھونٹ کی طرح ایک زیرو کے بریش سے لے کر اور آپ جب بیسن سے دیکھیں گے تو یہ سارے یکجہ ہو کے آپ کو سمندر کا اور ایک احساس کا فیلد دیں یہ شام کا مندر ہے سورج ڈھال گیا ہے اور اب یہ اپنا وقت بڑا کر کے لوٹ ہے لاہور کو کبھی آپ نے پینٹ کیا ہے لاہور کو میں نے کیونکہ یہاں پہ اب رہے نہیں زیادہ میں یہاں رہا ہوں لیکن لاہور ایک ایسا شہر ہے جو علم و عدب کا گھڑ ہے پنکار یہاں سے جنم لیتے ہیں اور وہ ساری چیزیں ہیں جو ہمارے فنون لطیفہ سے جو بڑی ہوئی ہیں وہ پاکستان کا مین ملکز تو لاہور ہے تو میرے خیال میں فنکار کو کسی بھی شہر کا فنکار ہو وہ لاہور کی یادرہ تو پھر لازمی بن جاتی ہے تو یہاں کے فنکاروں میں اپنا کام پیش کر کے ایک تنقیدی پہلو سامنے آتا ہے بہت اچھا لگتا ہے سر کہ پاکستان میں اب آرٹ کو بہت پرموٹ کیا جا رہا ہے بہت سے انسٹیٹوٹس ہیسے ہیں جو بہت اچھا آرٹ سکھا رہے ہیں لیکن جنگ آرٹس کے لئے اگر وہ آپ کی طرح بننا چاہیں کوئی میسیج دینا چاہیں گے کہ ان کو کیا کرنا ہوگا یا کیا نہیں کرنا ہوگا دونوں بتا دیں دیکھیں میسیج تو میرا یہی ہے کہ اپنی ذات کو تلاش کرو اور میند کرو اور سچائی کی روشنی جو ہے اس کو آپ کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو خود ہی بن جاتی ہے ایک مسافر اگر جنگنوں کی روشنی میں اپنی منزل پہ پہنچ سکتا ہے تو اس سے بڑی مثال اور کیا ہے یعنی کہ آپ اگر خود کو جنگنوں کہہ رہے ہیں نہیں آپ کو آپ کی زندگی میں کوئی نہ کوئی جنگنوں ملی جاتا ہے جیسے یہ ہے میں جب 2020 میں کرونا کا ٹائم تھا تو میں نے پیس پہ امید پہ کبودر ایک آمن کی تلاش میں ہے اور کھول ہے اور فیلنگز ہیں اور اور لیپس ہیں کہ ہمیں کل کا پتہ ہی نہیں ہے آج جو ہے اس کو ہم جی لیں کووڈ میں بھی کوئی بھی آپ کی پینٹنگ میں کوئی اداسی وہ نہیں ہے سب میں امید ہے سب میں امید ہے یہ وہ جو بودہ کے کلرز ہیں اس میں بھی کتنی امید ہے یہاں دیکھیں محبت اپنی جگہ پہ ترس رہی ہے اس کے پیچھے آپ دیکھیں خدا اپنی عبادت میں بیٹھا ہے اس کی چمپا جو ہے اس کی انتظار میں بیٹھا ہے یہ جب ڈسنس تھا اس ڈسنس کے اندر میں نے اس کو پینٹ ہی جاتا ہے بہت سی فیملیز بہت سے جانے والے سپلٹ ہو گئے اور پورا پورا سال نہیں مل سکے یہ وہ کام ہے جس کو میں کہتا ہوں نا کہ چھپے وہ پہلوں کا اظہار ہے یہ جو میرا اظہار ہے نا یہ ریلیشن ہے اور جب جب آپ اس پینٹنگ کو دیکھیں گے جب صبح اٹھیں گے تو ایک نئی داستان رکھیں گے ایک پینٹنگ آپ کو بنانے میں کتنی دھیر ساری اپی پینٹنگز دیکھیں جو آپ نے پچھلے ایک دو سال میں بنائی آیا تو ایک پینٹنگ بنانے میں آپ کو کتنا ٹائم لگ جاتا ہے دیکھیں پینٹنگ جب سٹارڈ ہوتی ہے تو اس کے بہت ساری لیئرز اور پروسس ہوتی ہیں اس سے گزرنے کے لیے ٹائم لگتا ہے اور پھر پینٹنگ آرٹس کے ساتھ ہی رہتی ہے کم از کم وہ سال چھ مہینے اس کے ساتھ رہتی ہے تب جاتے جا کے اس سے وہ مطمئن ہوتا ہے جب مطمئن ہوتا ہے تو پھر اس کے رتیف اور کافی کا اور اس کے پورے جیومیٹری کا اور اس کے پورے والیوم کا اس کا توازن کا اور تمام چیزیں اس کی جیومیٹری طور پر کمپلیٹ محسوس کرتا ہے تب ہی وہ اپنے سٹوڈیو سے پینٹنگی کرتا ہے یہ پینٹنگ انشاءاللہ میرے گھر جا رہی ہے تو اس کے بارے میں تھوڑا جانا چاہوں گی یہ کی تیدیا میں تم دیکھتا ہے اور اس کے ساتھ آپ کا کیسے وہ رشتہ جواب ہے یہ کنینشن اس لیے ہے کہ فائل پینٹ ٹائ ہونے میں برا ٹائم لے گا تو وقفے وقفے سے اس کے اوپر کام ہوتا رہا ہے لیکن جب میں نے اس کے اوپر آخری نشست لگائی ہے تو پھر میں ایک ہی کیفیت میں تقریباً ایک ہفتہ ایک فیل کے ساتھ ایک رنگ پلیٹ اور جو کلر پلیٹ ہے میری وہ میرے سٹوک جو نا ایک ریدم کے ساتھ چلتے رہے ہیں کبھی کسی نے آپ کی ویڈیو بنائی ہے وہ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ سٹوکس کنٹینیوسلی چل رہے ہوتا ہے کس نے بنائی ہے آپ کی ویڈیو کیونکہ میں بڑی آدمی ہوں جب پینٹ کرنے بیٹھتا ہوں پھر میں پینٹن کے ساتھ میرا وہ ریلیشن نہیں ہے کہ میں نے آٹھ گھنٹے کیا ہے چھے گھنٹے کیا ہوں پھر خواب میں بھی پینٹ کر رہا ہوں اسی پینٹن کو یہ کیفیت کی بات ہے کہ جب آپ کی انوارلمنٹ اتنی ہوگی ہے تو اب تو گوشہ تنائی میں محبوب یوں آئے کہ ایک مجذوب کی گھر دوسرا مجذوب ہے اس کو کہنے کو گئے تھے کہ محبت ہے بہت اس کو دیکھا تو شکستہ دل موجود ہے تو یہ تو ساری کیفیت کی بات ہے کہ آپ کچھ کہہ رہے ہوتے ہو ادھر کیفیت کچھ اور ہوتی ہے پتہ چلا کہ وہ ہم سے زیادہ مجھ سے بھی زیادہ مجبور تھا بہت اچھا لگا چترہ پیتم صاحب سے مل کے ان کے بارے میں بہت کچھ جان کے اور ان کی بہت 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 بچورت پینٹنگ دیکھ کے اہ آئے لیہ ہaffe آپ نے یہ پینٹنگ بھی سب بہت انجوک کی شکریہ دیکھ سو مچ موسیقی 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 موسیقی